السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج سے انشاءاللہ رمضان کے اسباق شروع ہوں گے شابان کے آخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں صحابہ کو بتاتے تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعث فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراوی کو ثواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاسی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی معنی اس کو ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص تو اتنی بوساط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقف نہیں یہ ثواب تو اللہ جل لشانہو ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھوڑ پانی پلا دے یا ایک گھوڑ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینے میں ہلکہ کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوچ کو حق تعالی شانہو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالی کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو رازی کرو وہ قلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالی قیامت کی دن میری حس سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی یہ حدیث ترغیب تریب میں ہے اور بھی کئی کتابوں میں ہیں مختصر سے بات کرلو یہ مہینہ جو آ رہا ہے کچھ پتا نہیں آئندہ سال کا مہینہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں اس لیے اس مہینے کی قدر کریں اور جو غلاموں پر جو کہا گیا کہ باندیوں پر غلاموں پر بوجھ مٹ ڈالو تو میں کہتا ہوں کہ آج کے غلام تو نہیں ہے اپنی بیویوں پر بوجھ مٹ ڈالو یہ پکاو یہ پکاو یہ پکاو یہ سارے نخریں چھوڑ دو کہ بھی یہ بھی ہونا چاہیے یہ تلن ہونی چاہیے یہ چھوڑ دیجی اب وہ دور نہیں لکھا ہے کہ اچھا وقت زیادہ دن تک جو ہے وہ رہتا نہیں مطلب کہ اچھے گھڑیاں جللی ختم ہو جاتی کڑا وقت جو ہوتا ہے بہت بھاری پڑتا ہے اور اچھا وقت جو ہے وہ بہت جللی سے آتا ہے جللی سے چلا جاتا ہے اس لیے یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کی خوب قدر کرو بھلے گھر کے اندر نماز پڑھو گھر میں دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ میرے بندے ان اتیتنی لیلن قبلتک ان اتیتنی نہارن قبلتک تو رات میں آئے گا میں تجھے قبول کرلوں گا دن میں آئے گا میں تجھے قبول کرلوں گا اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو اور اللہ سے شکوے شکایت مت کرو یہ کہو کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں بس تو ہمیں بھی راضی کر دے پڑھو میرے ساتھ اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں آپ ہم سب کو راضی فرما دیجئے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين